بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو آپ دیکھیں فیدہ جی کے یوٹیوب چینل اور میں ہوں فیدہ حسین دوستو پہلے بھی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں لیکن یہ انفارمیشن تھوڑی سی اس سے ریلیٹیڈ بھی ہے اور اس سے تھوڑی ہٹکی بھی ہے پنجاب پولیس سے ٹیس کے ریلیٹیڈ اس میں سی ٹی ایس کا ہے لازٹ پیپر جو آپ کے سامنے ہے وہ سی ٹی ایس نے لیا تھا اور اس میں کم از کم ہنڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹ ٹو فیفٹی کر راؤنڈ باؤٹ لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی تھی جنہوں نے اپنی جگہ پہ دوسرے لوگوں کو بٹھا کے پیپر دیا تھا یا کوئی بھی ان میں معاملہ تھا یعنی جو شفافیت تھی وہ برقرار نہیں رہی تھی اس میں سی ٹی ایس کی جس کی وجہ سے پنجاب پولیس نے ادم اتمنان کا اظہار کیا ہے تو اس سوالے سے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سی ٹی ایس ہوگا یہ نہیں ہوگا کینسل ہے کچھ لوگوں نے کہہ دیا بلیک لیسٹ کر دیا اس سوالے سے جو تو کوری جنڈر میں ایک پریس ریلیس دی ہے سی ٹی ایس میں وہ میں آپ کے ساتھ سے شیئر کرتا ہوں جس سے آپ کو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ سی ٹی ایس کو پروجیکٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا یہ تھوڑ جس آپ کے ساتھ جلک ہے پھر اس کے اس کا بارے میں آپ کو اردو میں بتایا جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں میں لینک بھی دے دوں گا جو پریس ریلیس ہے اس کا اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ہماری جو ہے پہلے تو انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ہم نے کام بہت اچھا کیا ہے اور اس کے بعد باقی جو اخبارات میں نیوز آ رہی ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ سی ٹی ایس کو جو بلیک لیسٹ کر دیا یا اس کو کینسل کر دیا گیا تو یہ ساری جو آپ کے سامنے یہ نوٹیفکیشن شیئر میں نے کیا ہے پریس ریلیس شیئر کی ہے اس کا آپ کو اگر اردو ترجمہ میں بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ سی ٹی ایس یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک معروف ٹیسٹنگ اینسی علمدہ پنجاب پولیس کا پہلا مرلہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہوا چار ہزار کینڈیڈیٹ ہم نے برتی کیے جس کے ویسے ہمارے حریف ہیں ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور ان انہوں نے مختلف ڈیزائن کے رساب سے اور اس طرح کر کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور ویب سائٹ پہ کچھ نوٹیفکیشن بھی دیا ہے جو کہ ہمارے لیے جو کہ ہماری ساخ کو نقصان پہنچا رہا جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور جسر اور سوخ کے ساتھ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بدنام کیا جائے کیونکہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں ان کو ہماری کامیابی ان کو کسی صورت بھی پاتی نہیں ہے اب اس کے علاوہ انہوں نے اس کے بعد جو ہے ایک پیرا نائن شیئر کیا ہے کہ جس کے مطابق کوئی بھی اگر تیسٹنگ ایجنسی ہے یا جیسے پنجاب پولیس دیپارٹمنٹ ہے اگر اس نے تیسٹ لینا ہے تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی ایجنسی سے تیسٹ لے سکتا ہے اس کے لئے وہ بقیادہ سے جاری کرے گا تینڈر جو تیسٹنگ ایجنسی ان کو اچھی لگے گی وہ کر دے گی وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں بلیک لسٹ کر دیا گیا یا ہم دوبارہ پنجاب پولیس کا تیسٹ نہیں لے سکتے وہ کہتا ہے انہوں نے تینڈر ج کہیں گے اس کے بعد اگر ہمیں وہ تینڈر ملتا ہے تو ہم بھی ٹیسٹ لے سکتے ہیں تو یہ کلیر نہیں ہے کہ ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا اس لئے انہوں نے ایک نوٹیفکیشن اور پریس ریلیس دی ہے تاکہ لوگوں کو مائن میں یہ نہ رہے کہ سی ٹی ایس کو بلیک لسٹ کر دیا ہے اگر دیکھیں بھی صحیح تو سی ٹی ایس کو کافی زیادہ پروجیکٹ مل رہے ہیں اور بھی جو گورمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہیں تو دیکھتے ہیں امید ہے کہ شاید سی ٹی ایس کو مل لیکن نہیں بھی مل سکتا لیکن سی ٹی ایس نے اپنا موقف جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھ دیا ہے تو یہ انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتے ہیں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ